بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بی ایس نرسنگ کے الیجیبیٹی کرائٹیریے پہ بات کریں بی ایس نرسنگ میں ایڈمیشن لینے کے لیے میٹرک سائنس کے بعد آپ کا ایف سپریم میڈیکل ہونا ضروری ہے اگر یہ آپ نے تین سبجیکٹ پڑھے ہوئے ہیں دن آپ بی ایس نرسنگ کے لیے الیجیبیل ہیں اور یاد رہے دیو سن پبلک سیکٹر کے یونیورسٹیز میں پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالجیز میں جو بی ایس نرسنگ کا میرٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور اگر مینیمم بات کی جائے تو 80% سے لے کے 90% پلاس تک آپ تو ریسنٹلی سٹوڈنٹس کے میٹرک اور انٹر میڈیٹ میں 1100 آئے ہیں تو ادرمائز اس سے پہلے بھی دیکھا جائے تو 1000 پلس میٹرک میں مارکس اور اس کے بعد آپ کے انٹر میڈیٹ میں جون سے مارکس ہیں وہ مطلب ہے مینیمم 950 پلاس ہیں تو آپ بی ایس نرسنگ میں آپ کا کسی پبلک سیکٹر میں اڈمیشن ہو پاتا تھا اگر پرائیوٹ سیکٹر میں اگر ہم بی ایس نرسنگ میں اڈمیشن لینا چاہیں تو ہمارے 60 یا 60 سے زائد 60 یا 60 سے زائد نمبر آپ کے 60% سے زائد نمبر ہیں تو دنہ آپ بی ایس نرسنگ میں اڈمیشن کے لیے علی جیبال ہیں اگر ہم بات کریں بی ایس نرسنگ کے ایمپلائیمنٹ ایریا کی بی ایس نرسنگ میں اگر آپ اڈمیشن لے لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ کون کون سا ایریا آ جاتا ہے جس میں جاب زفر ہوتی ہیں ان میں ری اسٹورنٹ سب سے پہلے پبلک سیکٹر کے ہسپٹر میں جاب زفر ہوتی ہے پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپٹر میں جاب زفر ہوتی ہے فیکٹری ایریا میں جاب زفر ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نرسنگ کی فیکٹری ایریا میں جاب کیسے ہو ری اسٹورنٹس میں بعض فیکٹری ایریاز ہیں جہاں مدلی فیمیلے کام کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اور مدلگ کے جو نرسنگ ہے نرسنگ کے لوگ ہیں ان کی وہاں بھی مطلب کے جوبز ان کے لئے اوفر ہوتی ہیں اس کے بعد mijdh department آ جاتے ہیں military میں جوب اوفر ہوتی ہیں اور medical department مختلف آ جاتے ہیں Destrators area میں ہیں اور اس کے بعد nursing homes میں جوبز اوفر ہوتی ہیں reputable happens میں جوبز اوفر ہوتی ہیں training institutes میں جوبز اوفر ہوتی ہیں mean z bs nursing کر لینے کے بعد جو training institute ہے وہاں بھی مطلب آپ اپنی حدمات سارا انجام دے سکتے ہیں ریسرچ ڈپارٹمنٹ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو پرائیوٹ کلینکس ہیں وہاں جاب زفر ہوتی ہیں میز اگر آپ بی ایس نرسنگ کر لیتے ہیں تو بی ایس نرسنگ کر لینے کے بعد آپ کے پاس میچر ایریاز آ جاتے ہیں جس میں آپ کو جاب زفر ہوتی ہیں یہاں ڈیسنگنیشن آپ کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے آپ بی ایس نرسنگ کی بات کر رہے ہیں یہ ضروری نہیں کہ بی ایس نرسنگ صرف گلز کے لیے ہے ڈیسنگن سے تقریبا 80-90% جونسی گلز ہیں وہی بی ایس نرسنگ میں ان ہوتی ہیں تو لیکن بی ایس نرسنگ اس وقت تو بوائز بھی کر رہے ہیں مختلف میڈیکل کالجز جونس ہیں وہ بوائز کو بھی بی ایس نرسنگ آفر کر رہے ہیں سو یہ تھا بی ایس نرسنگ اب ہمارے پاس ایک نمبر پر آجاتا ہے فارم ڈی اب چوائس بعض گلز کے پاس یہ ہوتے ہیں کہ وہ بی ایس نرسنگ کریں یا وہ فارم ڈی کریں بی ایس نرسنگ کا آپ کو ایمپلائیمنٹ ایڈیا بتا دیا اب فارم ڈی کا آپ کو ایمپلائیمنٹ ایڈیا بتاتے ہیں تو ڈیسن فارم ڈی میں ایڈمیشن لینے کے لیے بھی آپ کا فی سی پری میڈیکل ہونا ضروری ہے اور فارم ڈی کا بھی مطلب ہے کہ بی ایس نرسنگ کے طرح میرٹ جونس ہیں پبلک سیکٹر کی انورسٹیز میں بہت زیادہ ہوتا ہے مینیمم کی بات کی جائے ایٹی پرسنٹ میکسیمم کی بات کی جائے نائنٹی فائیو نائنٹی سکس پرسنٹ سے بھی اب آف تک رہتا ہے نائنٹی پرسنٹ پر لاس طرح کہہ لیں اگر ہم فارم ڈی کی بات کریں ڈیوسن فارم ڈی کر لینے کے بعد ڈکٹر اور فارم ایسی کر لینے کے بعد آپ کے پاس جو ایریا آ جائے گا جس میں جابز آفر ہوتی ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے ہسپٹلز ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپٹل میں جابز آفر ہوتی ہیں ڈیفرنٹ فارم ایسیز میں جابز آفر ہوتی ہیں ہیلتھ کیئر انچورنس کمپنیز میں جابز آفر ہوتی ہیں فارمسیوٹیکل کمپنیز میں جابز آفر ہوتی ہیں ڈیفرنٹ میڈیکل سٹورز جو ان سے اس میں جابز آفر ہوتی ہیں مارکٹنگ کمپنیز میں جابز آفر ہوتی ہیں اور اس کے بعد پرائیوٹ بزنس آپ اپنا کر سکتے ہیں وہاں جابز آفر ہوتی ہیں ٹیچنگ انسٹیٹوٹ سپیشلی بی کٹیگریز کے سٹوڈنٹ جون سے ہوتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے وہاں جابز افر ہوتی ہیں ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں جابز افر ہوتی ہیں میڈیکل کالجیز کے اندر بھی جابز افر ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ پرائیوٹ سیکٹر کے جون سے کالجیز ہیں وہاں جابز افر ہوتی ہیں آپ بھی یہاں بیالوجی لیکچر لیکچرر اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں اور اس کے پاس جابز افر ہوتی ہیں سو فارم ڈی اگر آپ کر لیتے ہیں ڈکٹر آف فارمیسی کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ وہ ایریہ آجاتا ہے جس میں جابز افر ہوتی ہیں سو ڈیفرنٹس ہم نے آج کی وڈیو میں بات کی بی ایس نرسنگ اور فارم ڈی کے بارے میں کہ بی ایس نرسنگ کے بعد ایمپلائیمنٹ ایریہ کونسا آجاتا ہے اور فارم ڈی کے بعد کونسا آجاتا ہے اب یہ دونوں فیلٹ چوز کرنے آپ کے لیے نہائید ہی ایزی ہوں گے آپ کو ایمپلائیمنٹ ایریہ بتا دیا گیا ہے پھر جی طرح آپ کا انٹرسٹ ہے اگر بی ایس نرسنگ کے ڈی ایسوں سے بات کرتے ہیں بی ایس نرسنگ کے کسی پبلک سیکٹر میں گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کا انٹمیشن ہو جاتا ہے تو آپ کو تھرٹی تھاؤزن پر منت تھرٹی تھاؤزن پلاس پر منت آپ کو وظیفہ بھی ملتا ہے جو کہ فارم ڈی میں ایسا بالکل نہیں ہے لیکن اپروکسیپلی جو لوگ ہیں وہ فارم ڈی کے اندر بوائز میں زیادہ تعداد میں لوگ فارم ڈی کے اندر زیادہ ان ہوتے ہیں ریزن ڈیٹ فارم ڈی کرنے کے بعد ان کا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ کل کو اپنی فارم ایسی بنا سکتے ہیں وہ کل کو اپنا کوئی ہسپٹل بنا سکتے ہیں وہ کل کو کسی اور جگہ اپنی خدمات سارا انجام دے سکتے ہیں لیکن زیادہ لوگ فارم ڈی میں جو ان ہوتے ہیں ان کا اپنا ہوتا ہے کہ کل کو اپنی کوئی فارم ایسی بنا کے اپنا بزنس رن کر لیتے ہیں ادھر پیس یہ وہ ایریاز بھی آ جاتے ہیں جس کے اندر جابز آفر ہوتی ہیں اگر ہم زیادہ سٹین دیکھیں گلز جونسی ہیں وہ زیادہ بی ایس نرسی کی طرف ان ہوتی ہیں اور بوائز زیادہ فارم ڈی کی طرف ان ہوتے ہیں زیادہ ایڈمیشن لیتے ہیں اگر ان فیلز میں بوائز اور گلز دونوں چاہ سکتے ہیں بی ایس نرسنگ کی بات کریں بوائز اور گلز دونوں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور فارم ڈی کی بات کریں اس میں بھی بوائز اور گلز دونوں ایڈمیشن لے سکتے ہیں دونوں کا ایمپلائیمنٹ ایریا آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے بی ایس نرسنگ اور فارم ڈی ان کی کمپلیٹ جونسی ویڈیوز ہیں وہ بھی آر اڈی سی چینل پر اپلوڈ کر دی گئی ہیں اور ان کے لنک نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے سو یہ ہماری آج کی ویڈیو بی ایس نرسنگ اور فارم ڈی کے بارے میں تھی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سٹرون کو اچھی لگے ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سا رکھان رکھے گا فی امان اللہ